خبر شامل کرتے ہیں خوشحاب سے خوشحاب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحق باہو کانفرنس کا انعاکات کیا گیا جس کی صدارت سابزادہ سلطان محمد علی نے کی جبکہ سابزادہ سلطان الفقر سلطان احمد علی نے خصوصی خطاب کیا اسی تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی تنظیم العارفین کے زیر نگرانی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحق باہو کانفرنس کا انقاد کیا گیا منقضہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاست جونہ گڑ کے دیوان سابزادہ سلطان احمد علی نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کامیابی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں ہی ہے آج جو لوگ دنیا داری میں گھرے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے انہوں نے مزید کہا کہ صفیہ اکرام نے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں قلیدی کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں ڈال کر اپنی دنیا و آخرت کو سوار سکتے ہیں کانفرنس کے آخر میں ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی محفل میں تمام مقابلے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی خبر سے ملک کرتے ہیں جھنگ سے ڈیپٹی بیورو چیف عظیم حمید کی ڈیپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سر فراز احمد پلکی کا ڈسٹرک جھنگ کا دورہ ڈیپیو جھنگ وحمد راشد حدایت کے امرہ پولیس خدمت مرکز گرڈ موڑ کا افتتاہ کیا گیا آر پیو فیصل آباد سر فراز احمد پلکی نے ڈسٹرک جھنگ کا دورہ کیا آر پیو فیصل آباد نے ڈیپیو جھنگ کے امرہ پولیس خدمت مرکز گرڈ موڑ کا افتتاہ کیا اس سے قبل یہاں موبائل خدمت مرکز کے ذریعے سہلیات فراہم کی جارہے تھیں پبلک سرویس ڈیلیوری میں مزید بہتری کے اقدامات کیے جارہے ہیں آر پیو فیصل آباد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس خدمت مرکز گرڈ موڑ کے ذریعے چودہ قسم کی پولیس سرویسز فراہم کی جائیں گے شہری ایک ہی چتلے پولیس سرویسز سے استفادہ حاصل کر سکیں گے شہریوں کو ان کی دہلیس پر انصاف اور خدمات کی پناہمی اولین ترجیح ہے آر پیو فیصل آباد نے دھاناگڑ مہاراجہ کی فارمر انسپیکشن بھی کی دورانے انسپیکشن فرنڈ ایکس حوالات اور ریکارڈ کی جانچ پتھار کی اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے تیمیں تشکیل دی جائیں آر پیو فیصل آباد نے کہا کہ دھانا میں شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں خبر سے عمل کرتے ہیں جھنگ سے بیرچیف عزیمی حمید کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانا کوتوالی نے سرگودہ روڈ پر ہونے والے شاہد اقبال کے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم ربد الرحمن کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق مورخہ 13 جنوی 2023 کو سرگودہ روڈ پر شاہد اقبال کے اندھے قتل کا واقعہ پیش آیا مقتول شاہد اقبال باوقت 8 بجے راہ سرگودہ روڈ گلی برب والا کارکانہ گیا تھا جس کو نام علوم ملزم نے فائر مارکر قطر کر دیا میڈیا نمائنگان سے بات کرتے ہوئے ایس پی انیسٹیگیشن جھانگا سکر علی کا کہنا تھا کہ مقتول کے والی زفر اقبال کی مدیعت میں پولیس کتوالی نے مقدمہ درج ریجسٹر کیا ڈی پیو جھنگ محمد راشد حدایت نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے نام علوم ملزمان کی گرفتاری کے لئے ٹیم میں تشکیل دیں آئی ٹی یونٹ نے جدید ٹیکنالوجی بروہکار لاتے ہوئے مقصود مقامات کی جیو فینسنگ اور فون کارک سٹریسنگ کی پولیس نے جدید طریقہ تفتیش عامل میں لاتے ہوئے قاتل عبدالرحمن کو گرفتار کر لیا مقدول شاہد اقبال جو کہ جراحت کے پیشے سے بابستہ ہے کو قتل عبدالرحمن نے فون کیا کہ میری بھانجی کو چوٹ لگی ہے اسے مرم پٹی کر دے مقتول سرگودہ روڈ پہنچا تو ملزم عبدالرحمن موٹر سائیکل پر مقتول کے پیچھے سوار ہو کر گلی برف والا کارخانہ لے گیا قاتل عبدالرحمن نے چار پسٹل فائر کر کے یک کے بعد دیگرے چار فائر کیے اور جس سے مقتول شاہد اقبال ضربیات کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاگ ہو گیا جبکہ قاتل عبدالرحمن موقع سے فرار ہو گیا پولیس تانہ کو توالین موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کیا اور سخت محنت اور جدی طریقہ تفتیش کے بعد قاتل عبدالرحمن کو گرفتار کیا ایس پی انویسٹیکیشن کا مزید کہنا تھا کہ ملزم عبدالرحمن نے مقتول شاہد اقبال کو بھابی کے ساتھ نجائز تعلقات کا شک ہونے کی بنا پر قتل کیا ہے اندھے قتل کو ٹریس کرنا تفتیشی ٹیم کی کامیابی ہے جس پر ٹیم کو شاباش اور تحریفی سیٹیفیکیٹ بھی دیے جاتے ہیں ہاپر ہی حمل کرتے ہیں سرگودر سے سرگودر کی تحصیل ساہیوال میں محکمہ ایڈوکیشن کی بے حصی سکول کے معصوم بچوں کو مزدوری پر لگا دیا تحصیل ساہیوال محلہ وزیر پور ناس جنادہ گا پرائمیری سکول کے معصوم بچے جن کے بعد ہاتھ میں کلموں کتاب ہونے چاہیے معصوم بچوں کو مٹی اٹھانے کے لیے آوازار تھما دیے گے معصوم بچوں سے مزدوری محکمہ ایڈوکیشن کے افسران کے لیے سوالیاں نشان ہیں والدین کی جانے سے محکمہ ایڈوکیشن افسران سے نوٹس کا مطالبہ ریپورٹ شکیل خان بیرو چیف سرگودر نیوز ایچ ڈی جنگ سے بیرو چیف عظیم حمید کی ریپورٹ کے مطابق ڈیسٹرک پولیس آفیسر جھانگوہم مادر راشد حدایت نے جملہ تھانا جات کے وی آروز وکٹمز رسپانس آفیسر سے ڈی پی او آفیس میں میٹنگ کی وی آروز سے بات کرتے ہوئے ڈی پی او جھانگا کہنا تھا کہ شہریوں کی داد رسی کے لیے زلہ کے تمام تھانا جات میں وکٹم رسپانس آفیسر تائنات کے گئے ہیں جس کا مقصد متاثرین کی بروقت امداد کو یقینی بنانا اور تھانا کلچر میں تدیلی لانا اس نے سلوک سے پیش آئیں تاکہ شہریوں اور پولیس کے ماں بین اعتماد کی فضاء پیدا ہو سکے کسی بھی تھانے میں جھوٹی درخواست پر کاروائی نہ کی جائے جبکہ متاثرین کی شکایات سن کر میرٹ پر فیصلے کرتے ہوئے ایف آئی آر کے بروقت اندراج کو یقینی بنایا جائے ایف آئی آر کا بروقت اندراج انساء کو فرامنگ کی ابتدا ہے آپ سب کو اپنا کام محنت امانداری اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرنا ہوگا کسی بھی تھانے میں کروشن کی شکایت پر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی پرفارمنس چارٹ کے ذریعے تھاناجات میں تائناز ویار آر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ویار آر کو نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفیکیٹس بھی دھیے جائیں گے جبکہ تعلیم ہر معاشرے کا بنیادی حق ہے اور یہ خوشحال معاشرے کے قیام اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے تعمیر ملت گارلز کالیج میٹھا ٹوانا میٹھا ٹوانا و مضافات کی طالبات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور سہولت ہے اس کالیج میں سینکڑوں طالبات بہترین اور میالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرنے والوں کو ہمیشہ قائم اضائم رکھے عالمی یوم تعلیم پر تعمیر ملت گارلز ڈگری کالیج میٹھا ٹوانا میں ایک پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا مقصد معاشرے میں تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو جاگر کرنا تھا اس مقصد کے لیے تعلیمات کے درمیان تقریری مقابلہ جات بھی کیے گئے طالبات نے تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے ڈرامیں اور ٹیبلوز بھی پیچ کیے اس تقریب کی صدارت عبدالوحاف صاحب اور میڈب انچہ تحریم نے کی پرسپل کالیج محترمہ شازیہ زفر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں تعلیم حرپرد کے لیے ضروری ہے مذہب اسلام نے بھی تعلیم حاصل کرنے کو فرض کر درجہ دیا ہے آخر میں مقابلہ جات میں شریک کامیاب تعلیبات کو انعامات اور سیٹیفیکیٹس سے بھی نوازا گیا ریپورٹ عالیم خوصر نمائندہ خشاب سربودہ نیوز ایچ ڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک اسماعیل اسسٹنٹ ڈیریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پرگرام تحصیل سائی والزلہ سربودہ سے مخاطب ہوں تمام عوام الناس جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی امداد وصول کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ای ٹی ایم پہ جا کے اگر اپنے پیرمنٹ نکلواتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ فراڈ ہو رہا ہے اس سے جو ہے وہ اجتناب کریں وہاں جانے سے اور بہتر ہے کہ ریٹیلر کے پاس پیرمنٹ رسول کریں وہاں زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ دس دن کے بعد آ جائے کریں کوئی امرجنسی نہیں ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ نے اپنا اٹھا لگا کے ہی وصول کرنے ہوتے ہیں تو اس کو جانا وہ مدنظر رکھیں اس چیز کو آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو شکریہ کچھ دن پہلے بڑالی میں آٹے کا بہت بڑا برہان تھا ہر علاقے میں آٹے کی گاڑیاں جا رہی تھی لیکن بڑالی کی طرح کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا پھر سنگت اور بول بڑالی گروپ کا ممبر ملک مہر علی محول اور الفض بلو صاحب اور جنیت روانہ نے میڈمز سجدہ احیر سے ملقات کی اور ڈی سی صاحب کو درخواست دی آڈالی کی غریب عوام ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی اور دھکے کھا رہی تھی ان کا حق دیں تو اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے فوران ایکشن لیا اب ہر روز بڑالی میں آنے والی گاڑی آٹے کی آ رہی ہے اور میونسپل کمیٹی بڑالی کے ذرہ نگرانی میں آٹھا تقسیم ہو رہا ہے اب اس وقت پر مزدور کے موں سے دعائیں نکل رہی ہیں سنگت گروپ بول گروپ کے بھائی صدا خوش رہیں ریپورٹ ملک یونس بیورچیف خشاب سرگودہ نیوز ایچ ڈی اب ہمیں کرتے ہیں سرگودہ سے بیورچیف حظیم حمید کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ باد روڈ پر بائی پاس کے قریب روڈ ٹیفک حاسے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ کالر کی اطلاع کے مطابق دو کاریں تیز ربطاری کے باعث آپس پر ٹکرا گئیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم جائے حاسہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا تسادم کے نتیجے میں دو افراد مجاہد وداللہ داد 32 سالہ جبکہ سب ٹین ورلڈ کافی مری 55 سالہ زخمی ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اہلکار نے زخمی کو اپردائی طبیعی امداد قرام کر کیڈسٹک ہیلپورٹر اسپتال جھنگ منتقل کر دیا سینئر سٹارٹ اسسوشییشن سلہ سربودہ کے ایلیکشن میں شاہین گھروپ کی کامیابی کے بعد تھا چیف ایگزیکٹیو افیسر ایجوکیشن افتر عباس خان شاہین گھروپ سے حلف لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امران لطیف صدر ایس ایس اے نے کہا کہ انشاءاللہ اپنے فریضہ کو بھرپور طریقے سے لبھانے کی کوشش کریں گے سرگودہ سے بیرو چیف حظیم حمید کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ باد روڈ پر بائی پاس کے قریب روڈ ٹیف اکھاسے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ کالر کی اطلاع کے مطابق دو کاریں تیز رفتاری کے باعث آپس پر ٹکرا گئی ریسکیو ورمن ٹوٹو کی ٹیم جائے ہاسا پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا تصادم کے نتیجے میں دو پرات مجاہد ودالداد بسیس سرگودہ سے سرگودہ کی تحصیل سرگودہ کی تحصیل سرگودہ میں باستی مریفتن سالہ زخمی ہو گئے ریسکیو ورمن ٹوٹو ریسکیو ورمن ٹوٹو